ہرپور بودھٹ تھانہ چھیتر میں دل دہلانے والا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دے کہ پڑوسی نے چھاتر کا اپڑھڑ کرنے کے بعد اس کی بہرہمی سے ہتھیا کر دی ہاتھ پیر باننے کے بعد موہ میں کپڑھا ٹھوس کر گلہ دبا دیا دیر رات پلیا کے نیچے اچھے توسطہ میں ملے چھاتر کو ہرپور بودھٹ تھانے پولیس نے بی آئی ڈی میں بھرتی کرایا تھا اپرہڑ کے آروپیت پڑوسی کو پولیس نے گریفتار کر لیا ہے ہرپور بودھٹ چھیتر کے گورے ڈی نیوازی سطح نرائن سنگھ گیڑا کی فیکٹری میں مزدوری کرتے ہیں پانچ بھائی بہنوں میں چوتھے نمبر کا ان کا گیارہ ورشی پتر آیوش سنگھ گاؤں کے پراتھمی کے ویڈیالے میں کچھتین کا چھاتر تھا بدھوار کی صبح 11 بچ کر 30 بجے اسکول سے لوٹتے سمیں پڑوسی رام سنگھ اپنی بائیک سے لے کر چلا گیا دیر شام تک آیوش کے گھر نہ پہنچنے پر بہنوں نے خوش بھی شروع کی پتا نہ چلنے پر ساتھ نرائن کو بتایا ساتھ میں پڑھنے والے گاؤں کے بچوں سے پوچھنے پر پتا چلا کہ آیوش کو رام سنگھ اپنی بائیک سے لے گیا تھا ساتھ نرائن کے پوچھنے پر اس نے جانکاری ہونے سے انکار کر دیا جس کے بعد انہوں نے گھٹنا کی جانکاری ہرپور مدھٹ تھانا پولیس کو دینے کے ساتھ ہی اپنی بائیک کا مقدمہ درش کرایا آروپیت کو حراسات میں لے کر پولیس نے چھاند بین شروع کی تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا رام سنگھ کے نشاندہی پر رات ایک بجے کٹائی ٹیکر کے پاس پولیا کے نیچے آیوش کو برامت کیا اس کے دونوں ہاتھ پیر بنے ہونے کے ساتھ ہی موہ میں کپڑا ٹھوسا گیا تھا اچھے توستہ میں پولیس نے بچے کو بیارڈی میڈگل کالیج لے گئی جہاں گروہ آر کی صبح آیوش کی مرتی ہو گئی رام سنگھ نے آیوش کی ہتیا کیونکہ پولیس اس کی جانچ کر رہی ہے آیوش کے ماں کی مرتی پانچ ورش پہلے ہی ہو گئی تھی اس کی دیکھ بھال بڑی بہن امبیکہ انکیتہ آنامیکہ کرتی تھی سات ورش کی ایرہ کے سب سے چھوٹی بہن ہے اکلوتے بھائی کے ہتیا کے بعد بہنوں کا رو رو کر پورا حال ہے رام سنگھ نے سات ورش پہلے کھورابار چھیت میں ٹریک لوٹنے کے لیے مالک کی ہتیا کر دی تھی سکھانے کے بہانے انہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا کھورابار تھانا پولیس نے آروپیت کو جیل بھیجا تھا اس معاملے میں وہ چار ورش جیل سے چھوٹا تھا وہیں بی آرڈی میڈیکل کالیج پہنچ کے زلادی کاری کشنا کروڑنے شوا ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے مرتک کے پتہ سے ملاقات کی اور آشوہ سندیہ کی دوشی کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی اس سمجھ میں گورو پنی سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤتھ ارول کمار سنگھ نے کہا دنانگ دس پانچ دوہجار تیس کو تھانہ ہرپر ادھر چھیتر کے گاؤں گورے ڈیر میں ایک دس برسی والک آیوس بارہ بجے سکول سے گھر واپس آ رہا تھا اور اچانک وہ گائب ہو گیا پریجنوں نے اس کو ادھر ادھر ڈھوڑا اور جب انہیں سفلتا نہیں ملی تو انہوں نے پولیس کو سوچنا دی ان کی سوچنا کے آدھار پر تتکال پولیس نے اویوک پنجکت کیا اور ان کی سوچنا میں انہوں نے جس وقت کو نامجد کیا تھا اس وقت کو جب پولیس نے حراست میں لے کر کے سکتی سے پوچھتاچ کیا تو اس نے گاؤں کے جنگلوں کی طرف ندی کے کچھار میں جہاں اس بچے کو چھپا رکھا تھا وہاں جا کر کے برامت کیا بچہ بلکل ہی مارڑا سن نشتیتی میں تھا پولیس تتکالی سے پریجنوں کے ساتھ ہسپتال لے کے گئی اور یپی سی کی سنگت دھاراؤں میں ابھیوک ترمیم کر کے اسے ماننی نیالے کے سمکس پرسکت کیا گیا ہے آگے کوشمارٹم ریپورٹ کے آدھار پر جو بھی تتھے سامنے آئیں گے اس کے انشار اس میں دھاراؤں کے بردھ کر کے کٹورتم کاریوائی کی جائے گی پرشاسنک ادھکاری بھی موقع پر موجود ہیں ان کے دورہ پریوار کو ہر سمبھو آرثک مدد ویدک دائرے میں دینے کا سواسندی آگیا ہے